پرابلم ڈسکس کریں گے جو کہ ویرینس آف ڈا سم اور ڈیفرنس آف ڈو رینڈم ویریبلز کے مطابق ہے اب اس میں کوسٹن یہ کہ جو ایک مشین ہے باکسز بناتی ہے جس میں اس نے جو رینڈم ویریبلز رکھے ہیں لینٹھ اور ویڈھ کو رکھا ہے ایک لینٹھ ہمارے پاس رینڈم ویریبل اور ایک ویڈھ ہے ظاہری بات ہے کہ آپ جب لینٹھ کو چینج کریں گے ظاہری بات ہے جو اس سے باکس بنے گا اس کی جو لینٹھ ہر ڈیفرنٹ ہوگی ڈیفرنٹ باکسز بنیں گے ہمارے اور اس طرح کے ویڈھ بھی چینج کرنے سے ڈیفرنٹ باکسز بنیں گے ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد کہ جو لینٹھ جتنی بھی چینجیز کی گئی ہیں اس میں ٹھیک ہے اس کی جو ہمارے پاس مین کی ویلیو آئی ہے ٹھیک ہے جسے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس جو ایوریج ہے ٹھیک ہے ایوریج ہے یا ایکس بار جسے میں کہہ سکتا ہوں یا ایکسپیکٹڈ ویلیو آف لینٹھ کہہ سکتا ہوں وہ کتنی آئی بھی ہے جی وہ ٹونٹی سکس ہے ٹھیک ہے جبکہ اس میں ویرینس جو آیا ہوا ہے لینٹھ میں ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس کتنی کیلکولیٹ ہوئی بھی اس کی ویلیو وہ فور ہے اس کا مطلب کہ اس میں اگر اس کا سٹنڈرڈ ایوییشن لیا جاتا تو وہ ٹو آتا ٹھیک ہے جبکہ ویردھ کے لحاظ سے جو ایکسپیکٹڈ ویلیو بتائی گئی ہے یا جو اس کی ایوریج بتائی گئی ہے وہ کتنی ہے فورٹین ہے جبکہ اس میں جو ویرینس ہے ویرینس آف ویردھ وہ کتنی ہے ہمارے پاس ویلیو ون ہے ٹھیک ہے اس کا سٹنڈرڈ ایوییشن بھی ون ہی ہوگا اب یہاں پر جو لینٹھ اور جو ویردھ کی بات ہو رہی ہے بی فار ویردھ کو ہم کہہ رہے ہیں تو چلیں میں اس کو بی ہی لکھ دیتا ہوں چونکہ میں وی فار ویٹھ یوز کر رہا تھا لیکن چونکہ ہم پرابلم میں کہہ چکے ہیں کہ یہ بی سٹرینڈ فار ویردھ ہے تو یہاں پہ بی ہی لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہی آگی ویلیو بی اب دیکھیں ہم نے کیلکولیٹ کیا کرنا ہے ہم نے کیلکولیٹ یہ کرنا ہے کہ what are the expected value and variance ہم نے expected value فائنڈ کرنی ہے اور variance فائنڈ کرنا ہے کس کا جی first of all a part جو ہمارا وہ ہے اس میں ہم نے perimeter of the boxes کا فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ جانتے ہیں کہ perimeter جو ہے وہ کیا ہوتا ہے close figure کی all sides کا sum ٹھیک ہے تو rectangle کے case میں جب ہم rectangle کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس یا rectangular box کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ہمارے perimeter کی value آئی گی وہ کیا ہوگی کہ two times length plus two times width ہوگی ٹھیک ہے یعنی اس میں variable width کی جگہ میں b use کروں گا b for b stand for width ٹھیک ہے تو دیکھیں اب اس میں ہم نے first expected value فائنڈ کرنی ہے تو expected value of perimeter means کہ two l plus two b ٹھیک ہے expected value کی جو properties ہیں وہ ہم یہاں پہ use کریں گے جو ہم ہے پہ یہ دونوں random variables ان پہ الگ لگ جو ہے جو ہے جو ہے independent بھی ہیں ٹھیک ہے اسے ہم ان پہ الگ لگ جو ہے وہ apply کریں گے expected value of two l plus expected value of two b ٹھیک ہے اور by property یہ two جو ہے multiply ہو جائے گا جو کہ یہاں پہ جو expected value آئے گی value of l سے length سے اور اس طرح یہ two multiply ہو جائے گا expected value of width سے اب دیکھیں expected value of width جو ہے وہ 14 ہے expected value of length 26 ہے تو 2 times 26 plus 2 times 14 یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے جی اگر ہم ان کو solve کریں تو 52 ٹھیک ہے اور اس سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ پلاس بنتا ہے ہمارے پاس 28 ٹھیک ہے جی یہ 28 بنتا ہے اور ان کا sum جو ہے اگر ہم کریں تو یہ 80 آتا ہے اس لیگے سے ہم expected value of perimeter تو بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ variance of perimeter کیا ہوگا ٹھیک ہے تو perimeter کی جگہ میں جو ہے اس کی value لکھ رہا ہوں کہ variance of 2 times length plus 2 times width ٹھیک ہے تو اب اس میں ہم اس کو حصہ سے لکھ سکتے ہیں کہ variance of 2 times length plus variance of 2 times width ٹھیک ہے اب property by property جو variance کی property ہے کہ کوفیشنٹ ہے یہاں پر اس variable کا یہ اس کا square ہو جائے گا یعنی 4 آئے گا 4 times variance of length plus 4 times variance of width جس کو میں b variable سے ریپیزنٹ کر رہا ہوں تو دیکھیں variance of length جو ہے ہمارے پاس وہ کتنی تھی اس کی value 4 تھی جبکہ variance of width کی value جو 1 ٹھیک ہے 4 4 1 4 یہ sum بنا 20 اسی کے سے جو parameter میں variance آیا ہے dispersion آیا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ 20 جو زیادہ ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ parameter میں تو ہم نے calculate ویلیو کو بھی اور variance کو بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو second part ہم سے پوچھا جا رہا ہے وہ کیا ہے وہ difference between length and width اب ان کی expected value اور variance کی value آتی ہے وہ دیکھنی ہے تو اب دیکھیں یہاں پر ہم لکھیں expected value of difference between length and width ہے ٹھیک ہے تو اس پر expected value of length minus expected value of width آجائے ٹھیک ہے تو ہم اس کو یہاں پہ رسطہ سے لکھ لیتے ہیں B اور ان کی values جو کہ ہمیں given ہے question میں 26 expected value تھی length کی اور 14 تھی width کی تو یہ ہمیں پاس difference بنا 12 ٹھیک ہے اس طرقے سے اور اب ہم variance بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو ان کے difference کا آئے گا ہمارے پاس وہ کے آئے گا اس پہ بھی ہم independent variables ہیں length اور width ہم یہاں پر جو law ہے وہ apply کر سکتے variance of length plus variance of width ہم اس کو لکھیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے ان کی values ہمارے پاس given variance of length 4 width 1 ہے اور یہ کا square root لہنے تو standard deviation اور اس difference کا آسکتے جو length اور width کا difference ہے تو اس دیکھے سے جو daily life میں ہم نے دیکھا کہ variance اور expected value ہم استعمال کر کے کچھ calculation کر سکتے تھے وہ ہم نے اس problem میں دیکھی